دوستو ریٹرو شاویز کے یادوں کے روحانی قصے میں بات کریں گے آج انڈین فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر بی آر چوپڑا کی ایک فلم اور ان کے اسی فلم کے ایک گیت کی بی آر چوپڑا نے سال 1957 کے آس پاس ایک فلم پلان کی ویشیا کے اوپر جب یہ فلم انہوں نے اناؤنس کی اور ڈسٹریبوٹرز کو جب اس فلم کے بارے میں پتا لگا تب ڈسٹریبوٹرز بہت خفا ہو گئے اور بی آر چوپڑا سے بولے کہ تم پاگل ہو گئے ہو ایسے فلم بنا رہے ہو مر جاؤ گے ہم سب مر جائیں گے یہ فلم نہیں چلنے والی سوپر فلاپ ہو جائے گی یہ فلم مت بنانا تب ایک ڈسٹریبوٹر بی آر چوپڑا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تمہیں یاد ہے بہت سال پہلے نیو تھیٹرز نے ایک فلم بنائی تھی نر تکی اور یہ فلم فلاپ ہو گئی تھی اس کے بعد ڈریکٹر وادیا نے ایک فلم بنائی تھی راج نر تکی نائنٹین فارٹی ون میں سادنا بوس کو لے کر یہ فلم بھی ویشیا پر تھی اور یہ فلم بھی فیل ہو گئی تھی اس سے پہلے ویجے بھٹ نے نائنٹین تھٹی ایٹ میں فلم بنائی تھی پور نیما سردار اختر کو لے کر اور یہ فلم بھی فلاپ ہو گئی تھی پھر ایک فلم اس زمانے کی بہت بڑی ایکٹریس زبیدہ کو لے کر بنائی گئی تھی ویشیا ورتی پر اور یہ فلم بھی فیل ہو گئی تھی تو چار فلمیں فیل ہو چکی ہیں اس کے بعد تم کیوں ایسی فلم بنانے کی سوچ رہے ہو تب بی آر چوپڑا نے کہا کہ جب میں نے اپنی پہلی فلم بنائی تھی تب بھی میں نے کچھ نہیں سوچا تھا کہ ہٹ ہوگی یا فلاپ ہوگی میرا من کیا کہ بناو اور اب میرا من ہے کہ میں یہ فلم سادنا بنانا چاہتا ہوں جو کی ویشیاوں کے اوپر ہے پھر انہوں نے فلم سادنا بنائی بہت دل سے بنائی اس میں لیڈ رول میں لیا سنیل دت اور ویجنتی مالا کو بی آر چوپڑا نے اس کہانی کا اینڈ پہلے ہی سوچ کے رکھ لیا تھا فلم کا اینڈ یہ ہے کہ فلم کی ہیروین ویجنتی مالا کسی وجہ سے واپس سے اپنا گھر بار چھوڑ کر اسی پرانی زندگی میں جانا چاہتی ہے ویشیا والی زندگی میں تب اس کی ساسو ماں اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تو اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی میں تجھے اس گھر سے ویشیا بن کر جانے نہیں دوں گی تو یہی پہ رہے گی تو اسی سوچ کے ساتھ اس فلم کو بنایا گیا فلم کافی اچھی بن گئی تھی اور لوگ اس فلم کو کافی پسند کر رہے تھے جب فلم ریلیز ہوئی تو ممبئی کے مراتھا مندر میں یہ فلم جب لگی تب ایک بار بیہا چوپڑا خود اس فلم کو دیکھنے کیلئے چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ انٹرویل کے بعد عورتیں اس فلم کو دیکھ کر رو رہی ہیں آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں اور روے جا رہی ہیں پھر ایک بار اور ایسا آیا جب بیہا چوپڑا دوبارہ سے اس فلم کو دیکھنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ساری برکے والی عورتیں ہیں اور وہ سب اس فلم کو دیکھ کر زارو کتار رو رہی ہیں اس فلم کو دیکھنے کیلئے عورتوں کا تانتہ لگ گیا تھا اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ برکہ پہن کر عورتیں آ رہی تھی اس فلم کو دیکھ رہی تھی اور زارو کتار رو رہی تھی اس میں ایک گانا بھی ایسا تھا جو کہ سب کے دل کو چھو رہا تھا خاص کر کے لیڈیز کے دلوں کو 1958 کی فلم سادھنا سپر ہٹ رہی 25 ہفتے تک چلی کچھ الگ کرنے کی کوشش میں بی آر چوپڑا کامیاب ہو گئے تھے بی آر چوپڑا کی فلموں میں خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ان کے گیت ہوتے ہیں وہ کچھ میسج لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بی آر چوپڑا کا خود کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فلموں میں جو گانے آتے ہیں وہ کسی دائلوگ کو ریپلیس کرتے ہیں اور گانا بن جاتا ہے فلم سادھنا کا سنگیت دیا تھا دتہ نائک نے اور جب اس فلم کی سٹوری بی آر چوپڑا نے رائٹر لیڈک رائٹر ساحل لدھیانوی کو سنائی تو ان کو یہ فلم کی کہانی بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک گیت لکھا ہوا رکھا ہے جو انہوں نے رات ہی لکھا ہے اور وہ گیت اس فلم میں ایک دم پرفیکٹ ہے فٹ بیٹھتا ہے آپ کسی بھی طرح سے اس گانے کو اس فلم میں ڈال دو تب بیار چوپڑا نے کہا کہ آپ نے گیت لکھا ہے تو اچھا ہی ہوگا آپ مجھے گیت سنائیے ہم فلمیں ایڈ کر لیں گے اور وہ گیت تھا عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا یہ گیت لطا منگیشکر جی نے اپنی مذہر میں لیڈیس آواز میں گا کر امر کر دیا ہے اور اس گیت کو سن کر بھی عورتیں لیڈیس بہت رویا کرتی تھی اس پورے قصے کو بیار چوپڑا بھی اپنے ایک انٹریویو میں بتا چکے ہیں تو آج یہی بات آپ سے شیئر کرنی تھی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا خیال لگیں اور دیکھتے رہے ہیں ریٹرو شاویز جائے بھارت جائے ہن